بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کیا گیا ہے کونسی اخلاقی برائیوں کی مضمت کی گئی ہے کونسی اخلاقی برائیاں تھی ایک تو عیب نکالنا کسی کے دوسرا کسی کو تانے دینا اور تیسرا مال کو گین گین کے جمع کرنا اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج نہ کرنا یہ تین اخلاقی برائیاں جن کی مضمت اس صورت مبارکہ میں کی گئی ہے اور ساتھ میں اس کی سزا بھی بتائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو حتام ایڈ میں ڈال دیا جائے گا حتام ایڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ آگ ہے جو کہ ستونوں کی طرح جس کے لمبے لمبے شولے ہوں گے آگ کے اور یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت آگ بڑھ گائی ہوئی ہے جہنم کی مختلف تہیں ہیں اور اس میں سے ہی ایک گڑے کا نام حتامہ ہے اب آج ہم نے اس کے الفاظ مانی کرنے ہیں پیج نمبر ٹونٹی ایٹ پہ ہیں الفاظ مانا اس کے عمسہ عیب نکالنے والا لومسہ تانے دینے والا جمعہ اس نے جمع کیا عددادا اس نے گنا یحسبو وہ سمجھتا ہے اف ایدہ دل عمدن ستون کل بھی میں نے آپ کو لفظی ترجمہ پڑھایا تھا ایک ایک لفظ کا بتایا تھا کہ ان لفظوں کا کیا مانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا مفہوم ہے یہ بھی میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ اس صورت کا کیا مفہوم ہے اور ابھی بھی میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں بتایا کہ اس کا کیا مفہوم ہے آپ نے اس صورت کے الفاظ مانا یاد کرنے ہیں اس کا یہ بنیادی مفہوم پڑھنا ہے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے اس کے بعد نیکس پیج پہ پیج نمبر ایٹی پیج نمبر ٹونٹی نائن پیج نمبر ٹونٹی نائن پہ سرگرمی نمبر ایک ہے درزہ سوالوں کے جواب دیں اس صورت میں بنیادی طور پر کن چیزوں کے مضمت کی گئی ہے آپ نے یہ پڑھا اس صورت میں چند اقلاقی برائیوں کی مضمت کی گئی ہے پہلے ان لوگ بھی مضمت کی ہے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں اور پھر ان کے عیبوں پر ان کو تانے دیتے ہیں یہ آپ نے یہاں پہ فرسٹ کوئسٹن کا آنسر رائٹ کرنا ہے سیکنڈ کوئسٹن ہے مال جمع کرنا اور گن گن کے رکھنا کسی اقلاقی برائی کی علامت ہے دوسری اقلاقی برائی کنجوسی ہے کنجوسی ہے اس کا آپ لکھیں گے مال جمع کرنا اور گن گن کے رکھنا کس اقلاقی برائی کی علامت ہے کنجوسی کی علامت ہے پورا جملہ لکھیں گے مال جمع کرنا اور گن گن کے رکھنا کنجوسی کی علامت ہے جہنب کی آگ کس کی بھڑکائی ہوئی ہے اللہ تعالی کی بھڑکائی ہوئی ہے اس صورت میں جہنب کے ایک ٹھکانے کا نام آیا ہے وہ کیا ہے جی بالکل وہ الحطمہ ہے وہ آپ پرائیٹ کر دیں گے دروس جملے کے سامنے ٹک کا نشان اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگائیں پرسٹ ہے مال جمع کرنے والوں کا مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا جی بتائیں آپ نہیں رہے گا ہمیشہ یہیں پہ رہ جائے گا سارا مال اور انسان اللہ تعالی کے پاس چلا جائے گا اس لئے یہ کروس اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کی حرارت ختم ہو جائے گی بالکل بھی نہیں ختم ہوگی بلکہ ایک جلد انسان کی جل جائے گی اور پھر اس کے اوپر دوسری جلد جڑھا دی جائے گی اور وہ بھی جل جائے گی اس طرح چملے جلتے جائیں گے لیکن اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کی حرارت ختم کبھی بھی نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی جائے گی اس لئے یہ بھی کروس ہے دوسروں کو تانے دین انتہائی برا فعل ہے جی بالکل بہت برا فعل ہے اور اس کی بلزامت صورت الحمزہ میں آئی ہے ٹک لگائیں گے آپ آپ کے لمبے لمبے ستون مجرموں کو گھیرے ہوئے ہوں گے جی ٹک لگائیں گے اس صورت میں الحتمہ کا لفظ دو بار آیا ہے ٹک لگائیں گے یہ آج کا آپ کے اسلامت کا ٹاسک ہے اس کے الفازمانہ لنڈ کرنے ہیں بنیادی محکوم لنڈ کرنے ہیں اور ساتھ میں اس کے سوالوں کے جواب نوٹ بک پر رائٹ کر کے لنڈ بھی کرنے ہیں آپ نے اور سرگرمی نمبر دو آپ نے بکھی پر سولپ کرنی ہے بی امانیلہ اللہ حافظ